اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو ایک ایسا کرابادینی نسکہ بتانے جا رہا ہوں جو کہ طبعی یونانی میں صدیوں سے استعمال ہوتا چلا آ رہا ہے دل کے امراض اور کمزوری میں یہ نسکہ اپنا ایک خاص مقام رکھتا ہے اس جنرل ٹانک کے مکمل فویت جاننے کے لیے ویڈیو کو دھیان کے ساتھ این تک ضرور دیکھیں میں ہوں آپ کا مذبان حکیم امتہ علی مغل دیسی حکمت جڑی بوٹیوں کے خواست اور کشتوں کا لم جاننے کے لیے میرے چنل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین دوال موسک جوہردار طبعی یونانی کی ایک مشہور و معروف دوا ہے اور میری نظر میں تمام خمیرہ جات ماجون اور لبوب وغیرہ سے سب سے اچھا جنرل ٹانک ہے اس کی ایک خاص وجہ یہ ہے کہ دوال موسک جوہردار ڈائریکٹ دل کے امراض اور زوفِ قلب کے لیے استعمال کی جاتی جائے چونکہ دل انسانی بوڈی کا سب سے اہم ترین عضو ہے دل مثل بادشاہ کے ہے اور یہ عضلات سے مل کر بنتا ہے انسانی بوڈی میں موجود تمام قوتیں اور عضو دل کے ماہ تحت ہی رہ کر کام کرتے ہیں اس لیے جب بھی کوئی بیماری جسمیں داخل ہوتی ہے تو سب سے پہلے دل ہی مر سے متاثر ہوتا ہے تو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے دل کی ایکسٹرا حفاظ کریں اور اسے صحت من رکھنے کی کوشش کریں ناظرین خفقان ایک مرض ہے جب جگر میں غیر طبی طریق ہوتی ہے تو عضلات و قلب میں تلیل ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے دل پھیلنا شروع ہو جاتا ہے تب دل کی دھڑکن اور گبرات جیسے مسائل سامنے آتے ہیں جسے خفقان کہا جاتا ہے دوال موسک جوہردار کے استعمال سے دل کی دھڑکن، گبرات اور خفقان جیسے مسائل دور ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ مرگی، جگر کی کمزوری، زوفِ مہدہ میں بھی یہ بہت فائدہ ماند ہے دل اور عضلات کی کمزوری کی وجہ سے نامردی اور قوتِ باز یعنی مردانہ طاقت کے مسائل اس کے استعمال سے دور ہونے لگتے ہیں حکمہ حضرات جب نبت چیک کریں تو اگر بائیں ہاتھ کی نبت، دائیں ہاتھ کی نبت کے مقابلہ میں غیر منتظم اور غیر مستوی ہو تو حکمہ حضرات کو یہ چاہیے کہ ایسے مریض کو دعاو المسک جوہردار ضرور استعمال کروائیں یہ جنرٹانک قوتِ حوانی کو ڈریکٹ طاقت دیتا ہے اور میں بار بار اپنی ویڈیوز میں قوتِ حوانی کی طاقت پر زور دیتا ہوں قوتِ حوانی کیا ہے اس پر مکمل ویڈیو میں پیش کر چکا ہوں جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں مل سکتا ہے ناظرین دعاو المسک جوہردار کے عیضائے ترقیبی کو چھوئیوں ہیں ذرشک شیری بیس گرام تباہ شیر پندرہ گرام سندل سفید پندرہ گرام سندل سرخ پندرہ گرام کشنیز یعنی کے خوشک دھنیا پندرہ گرام گل گاؤ زبان پندرہ گرام آملہ پندرہ گرام تخم خرفہ سیاہ پندرہ گرام اسی طرح گل سرخ دس گرام عبر ویشم دس گرام دار چینی دس گرام اور اود اصلی پانچ گرام مستگی رومی پانچ گرام اشنے پانچ گرام دانہ علاچی خرد یعنی کہ علاچی کے اندر جو کالا کالا دانہ ہوتا ہے وہ پانچ گرام آب سیب شیری یعنی کہ میٹھے سیب کا پانی دو سو دس میلیٹر اسی طرح خالص شیل چار سو بیس گرام اور چینی چار سو بیس گرام چینی کی جگہ آپ سفید شکر بھی سنبال کر سکتے ہیں مروارید محلول دس گرام اس کو جب لیموں کے رس میں دو تین گھنٹے کھرل کر لیا جاتا ہے اس پر سکھا لیا جاتا ہے تو وہ اسے حکمہ حضرت مروارید محلول کہتے ہیں مروارید محلول دس گرام اور کورباشمی دس گرام ارکے کیوڑا آس بے ضرورت اسی طرح مشک خالص دو گرام امر دو گرام زافران ایک گرام اور ورکے نکرا دس گرام مشک بہت زیادہ مہنگا آئٹم ہے اور یہ بارہ ہزار سے لے اٹھارہ ہزار تک اس کی ایک گرام قیمت ہے اسی طرح امر جو ہے یہ بھی ایک بہت زیادہ مہنگا آئٹم ہے اور اس کی قیمت بھی کافی زیادہ ہے یہ تمام کے تمام اجزاء ہی بڑے زبردست موفرے ہیں ہم حکیم حضرات موفرے ان عضویات کو کہتے ہیں جو دل کو فرحت اور تازگی اور طاقت دیتی ہیں ناظرین کشتہ مروارید اور خمیرہ مروارید پر میں مکمل ذریعہ پچھلی ویڈیوز میں پیش کر چکا ہوں دوال موسک جواہردار میں مروارید یعنی سمندری سیپ کے موتی بھی شامل ہوتے ہیں اور مہنگی عضویات میں سے اود یعنی اگر اسی طرح مشک جیسے ہم کسطوری کہتے ہیں اور امر اسی طرح زافران بھی دوال موسک کے جزوے خاص ہیں مشک و امر کی ماہیت اور ان کے فوائد پر بھی میں ویڈیو پیش کر چکا ہوں آپ کو ڈسکرپشن میں اس کا لنک مل سکتا ہے غرض یہ کہ دوال موسک جواہردار میری نظر میں ایک ٹاپ کلاس کا مرقب ہے انیمیا کے مریضوں کے لئے بھی بہت فائدہ مند ہے یہ خون میں مجود سرخ خلیات کی صحت کو بہتر کرنے کے علاوہ ان کی پیداش میں بھی معاون ثابت ہوتا ہے بخار، ٹائی فیڈ اور ہر طرح کی بیماری کے بعد جب جسم کمزور ہو جاتا ہے تب اس کا استعمال قوت اور جسمانی طاقت کو بہت جلد بحال کرتا ہے اگر آپ جوان ہیں یا پکی عمر کے ہیں اور آپ اپنی صحت کے لئے کوئی جنرل ٹانک استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ تین چیزیں کچھ اشتہ استعمال کر لیں نمبر ایک دوال موسک جواہردار نمبر دو خمیرہ ابری ریشم حکیم ارشد والا نمبر تین خمیرہ گاؤ زبان امری جواہردار مرد و خواتین کی ہر بیماری اور ہر قسم کی کمزوری اور صحت کے مسائل میں ان دینوں مرقبات کا کٹھا استعمال بہت سے فائدہ دیتا ہے سو گرام کی پیکنگ تین دفعہ لگتار کھالیں یا تینوں چیزوں کو کسی ڈبیا میں اچھی طرح مخت کر لیں اور صبح و شام خالی پیٹ چھوٹا چمچائے والا کھالیا کریں تین ماہ کے بعد آپ اپنی صحت اور طاقت میں بہت بڑا مصبت سرک محسوس کریں گے میں اکثر اپنے مریضوں کو مزاج اور بیماری کے لحاظ سے یہ مرقبات ضرور سعمال کرواتا ہوں قوت مدافت اور طبیعت نیز تمام جسمانی قوتیں مثلا دل کے زیرے کنٹرول قوت ہمانی و حرارت غریضی اسی طرح دماغ کے زیرے کنٹرول قوت نفسانی اور جگر کے زیرے کنٹرول قوت طبعی اسی طرح جنسی اس کے زیرے کنٹرول قوتیں قوت مولدہ اور مصورہ اور ان سب کی آگے مختلف دوسری چھوٹی قوتیں جن کا تذکرہ یہاں ضروری نہیں یہ تمام کی تمام ان مرقبات کے استعمال سے پھلنے پھولنے لگتی ہیں انسانی جسم میں مجود دس کھرب سے زیادہ خلیات میں ہر ایک خلیے تک ان مرقبات کا فائدہ ضرور پہنچتا ہے تو دوستو امید ہے دوال مست جوہردار آپ کے لئے فائدہ من ثابت ہوگی اگر ہی ویڈیو تک اپنے مذہبان حکیم حمدہ ذریمہ وغل کو اجازت دیجئے اللہ حافظ